یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن میں آپ کے خدمت میں مختلف انداز سے اگر ارز کرنا چاہوں تو ہمارے پاس ایک بہت مشہور واقعہ ہے کسی شخص کو وقت کے امام کا دیدار نصیب ہوا تھا درود بھیجے گا محمد و آل امامد کافی انتظار کرنے کے بعد کافی انتظار کیا پورا واقعہ میں نہیں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں کافی انتظار کرنے کے بعد کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں واقعہ امام سے ملنا ہے تو میرے ساتھ چلو اس نے کہا ٹھیک ہے پرانہ دمانہ تھا جب وہ جانوروں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے تو وہ چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں ایک جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں جو تقریباً سمجھ لیجئے بیابان ہے بلکو کوئی جگہ وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر تو وہ بتاتا ہے جو ساتھ ان کو لے کر آئے تھا کہتا ہے دیکھو یہاں پہ رک جاؤ وہ جو سامنے کیمپ نظر آ رہا ہے جس میں بہت اسی نورانیت آ رہی ہے اس میں امام بیٹھے ہیں اب یہ دونوں اپنے جانور پہ آئے تھے مثلا دونوں گھوڑے پہ آئے تھے اچھا اس زمانے میں ہوتا ہے یہ تھا کہ جب میں گھوڑے سے اتروں گا تو اسے کہیں باندھوں گا تاکہ گھوڑا باگ نہ جائے چونکہ اگر گھوڑا باگ گیا تو میں پھر واپسی پہ کہاں جاؤں گا جیسے ہم لوگ یہاں ہوگا گاڑی پارک کروں گا میں کہیں نہ کہیں تو یہ گھوڑے سے اتریں اور گھوڑے اترنے کے بعد دیکھے میں کہاں باندھوں تو جو لے کر آئے تھا اس سے پوچھا ہے میں گھوڑا کہاں باندھوں تو اس نے کہا کہ اسی لئے تمہیں دیدار نہیں مل رہا تھا کیوں تم امام کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی پوچھ رہے ہو گاڑی کہاں پارک کروں اب میں ڈر کیا رہا ہوں ہم لوگ چہلوم تک گاڑی کی پارکنگ سوچتے رہیں گے مجھے ڈر یہ ہے لٹریلی ایسے آپ پارکنگ سوچیں کوئی پرابلم نہیں ہے فائن ہوتا ہے لیکن زندگی میں بھی پارکنگ ہی سوچتے رہیں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے اگر آپ کو سید و شہدہ کی محبت میں یہاں تک آنا نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تھوڑا سا اپگریڈ ہو جاؤ تھوڑا اوپر بھی تو آو میں اپنی دنیا سوچتا رہا ہوں کہ میں تھوڑی سی شہرت مل جائے گی میں تھوڑا دنیا دیکھ لوں گا تھوڑا پیسہ کمالوں گا آنے والے صرف یہ سوچتے رہے ہم امام کے نام پر جمع ہو رہے ہیں بیمانیاں دور ہو جائیں گی دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا جوبز لگ جائیں گی بزنسز بڑھ جائیں گے پھر جان کون بنے گا وہ گھوڑے سوچتا ہے یہ کہاں بندوں وہ کہاں رکھوں اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا سب یہی سوچتا رہے گا اچھا یہ نہیں سوچ رہا کہ میں امام کے خیمے میں آئے تھا واپسی کا کیوں سوچ رہا ہوں سوچنا تو یہی چاہیے تھا کہ میں اپنی زندگی چھوڑ کر امام کے خیمے میں آ رہا ہوں بس معاملہ ختم ہو گیا اب مجھے یہی رہنا ہے واپسی کا سوچ کیوں رہا ہے اچھا اگر تمہیں گھوڑے کی واپسی پر ظہورت ہوتی تو یہ امام زمانے کا مالک گھوڑا نہیں دلا پائے گا تم کیوں اپنی گھوڑی لگا رہے ہو اس کام کے اوپر یہاں تک آنے کے بعد بھی اجزان محسرم میں آپ کی خدمت میں بس یہ ارز کرنا چاہوں گا خدا نے سعادت دے دی ہے سید الشہدہ کے نام پر بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے سید الشہدہ کے نام پر انشاءاللہ گریہ کرنا بھی نصیب ہو جائے گا